بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حل چل امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے بھلوکہ کرتے ہیں گاز آج موسم کافی خوشگوار ہوا ہے آج ہواہیں جال رہی ہیں اور دوبی نہیں نکلی آج بادل آئے ہوئے ہیں ہارے طرف بادل ہیں بارش بھی ہوئی تھی اور ابھی میں نے گوشت ڈال دیا دوپس کو جو کہ انہوں نے کھا لیا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے گڑھا کھا دیا یہاں پر یہاں پہ گڑھائیں ڈوپس نے کھا دیا اب یہاں پہ مٹی ڈالنی پڑے گی یہ کافی انہوں نے بڑا گڑھا کھا دیا اس کے اندر بھی اپنے ہاؤس کے گڑھائیں انہوں نے کیا ہوئے ہیں جو ہم سٹکس لے کے آئے تھے ہم اس کا ایک جنگلہ ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں جو پڑا ہے یہ ہم ایک چھت پہ ڈالیں گے ایک سائٹ کا ہم نے بنایا ہے بھی دوسری سائٹ کا بھی بنانا ہے ہم نے بنٹی کینٹی کا شیڈ ہے اور اس سائٹ کا بھی ہم نے بنانا ہے اس سائٹ کا بن گیا ہے ایک کو چارہ ڈالا تھا بنٹی کینٹی نے چارہ بھی کھا لیا ہے پہلے میں نے صبح اندر باندھے تھے پھر اب باہلے گیا ہوں میں نے کہ چلے دوپ نکل آئی ہے مگر دوپ کا تو بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے ہم نے رات کو گیرے لگائی ہیں ایک ایک کار کر یہ دیکھیں یہاں پہ گیرے لگی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ساری ہم نے گیرے لگا کر اسے مضبوطی کے ساتھ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ کافی مضبوط ہم نے بنایا ہے اسے چھت کا جو ایک بن گیا ہے ایک لنانے کے بعد ہم نے اس کی لپائی کریں گے ہم نیچے سے یہاں پہ مٹی رہ کے آنی ہم نے مٹی ڈال کر لیول کر کر اور پھر اس کی ہم نے لپائی کرنی ہے اور پھر ہم نے اپنے بنٹی کینڈی اور بیبو کو یہاں پہ شفٹ کریں گے اور کچھ حالتی اس طرح کی ہو گیا ہے دبارہ سے سوائی تو ہم نے کی تھی یہ سٹیکس ہماری تھوڑی سی بچی ہیں اس کا بھی ہم نے بنانے چھتیس کی ڈالنی کے لیے اور یہ ہی بس سٹیکس ہماری بچی ہیں اس سے ہی ہم بنائیں گے پور جنگ کا اوپر ڈال کریں گے یہاں چلنی سٹارٹ ہو گیا ہے دبارہ سے اور ابھی ہم بنٹی کینڈی اور بیبو کو اندر باند دیتے ہیں تاکہ انہیں سردی نہ لگے آج تھڈی ہمیں چال رہی ہیں یہ دیکھیں اور ابھی بنٹی کینڈی کو کھول دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے روم میں چلے جائیں اب انہوں نے تانگ کرنا ہے رام سے تو انہوں نے جانا نہیں کمرے میں یہ دیکھیں اپنے روم میں نہیں جانا انہوں نے یہ بیبو گئی ادھر ابھی ادھر چلے گیاں گارڈن کی طرف انہیں کمرے میں لے کے جانا بڑا مشکل ہے پتے کھا لینے ہیں اس میں سارے چلیں جی پکڑنا ہے جی بڑا مشکل کہانا ہے بیبو نے بڑا تانکی ہے پھر سے آج بگا بگا آکے کبیدر جائیں کبیدر جائیں اور ابھی بیبو کو پکڑا ہے اور ابھی بیبو کو کرتے ہیں اندر بند آج نہیں ہم نے انہیں بائی نکالنا ہے اور موسم یہ آج خراب ہے بارش والا ہے کسی بھی ٹائم بارش آ سکتی ہے اس وجہ سے ہم انہیں آج باندھی رکھیں گے چل بیبو اپنے کمرے میں چل جل اب یہ بہر آ گیا ہے بڑے مشکل کے ساتھ انہیں بند کی ہے آج بڑا تانک کتے ہیں ابھی یہ اس کا کوئی پتہ نہیں کسی بھی ٹائم بارش آ سکتی ہے کیونکہ بادل اوپر آئیوں میں ہر طرف کسی بھی ٹائم بارش آ سکتی ہے اس وجہ سے میں نے انہیں آج بند ہی کاتھی ہے یہ اب بھی باہی نہیں ہم نکالیں گے چارہ بھی اندر ہی لیں ڈالیں گے جو کہ چارہ ان کا ختم ہو گیا چارہ بھی لے کے آنا ہے ابھی جا کر اور یہ جو سٹکس باہر پڑی ہیں انہیں بھی تھا کہ ہم اندر رکھ دیتے ہیں کیونکہ بارش آنے کا کوئی پتہ نہیں انہیں ابھی ہم تھاتیں اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی اندر پڑی رہیں اور جو ہم نکال جال بنایا تھا وہ باہر ہی پڑا رہے کیونکہ ابھی ہم نے نہیں لگانا ابھی دوسرا بنے گا پھر اکٹھے ہی لگیں گے اور یہ کچھرہ پھٹ سے جمع ہو گیا ہے بنتی کینڈی کا اور ڈوگز اپنے اس میں رام سے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں گوھٹ ڈال دیا تھا چارہ لینے کے لئے کیونکہ کافی موسم خراب ہے کسی بھی ٹائم بارش آ سکتے ہیں بارش میں پھر چارہ کٹا نہیں جانا اور ابھی چلتے ہیں چارہ لینے کے لئے دوستو جمعہ کے دن تھا جمعہ مبارک آپ سب دوستوں کو پہلے چارہ لے آتے ہیں پھر آگے ہم اپنے پیجنز دیکھتے ہیں جو کہ کل خراب ہو چکی ٹائم پہ پنچر ہو گیا تھا ٹوپ پہ پنچر ہو گی تھی ٹوپ اور ٹائم دنوں چیزیں دروالی میں آئے صبح اور ہماری بائک بھی چل گئی اور ابھی میں آیا ہوں کبرستان فاتحہ پڑھنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں وہ آگے بھی لگ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ ساری سرسوں لگی ہوئی ہے یہاں پہ آگے جا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں پھول یہ دیکھیں یلو پھول ہیں بڑے پیارے ہیں کتنا پیارا آج موسم ہے اور ابھی کبرستان میں ہوں میں یہ ساری کبریں ہیں یہ ساری کبریں ہیں اور یہاں پہ میں نے دیکھیں کسی چیزوں نے گڑھے کی ہوئی ہیں یہ گڑھا یہ ہے اور آگے بھی گڑھا ہے ایسے آگے بھی کافی گڑھے ہیں پتہ نہیں یہ کسی چیزوں نے گڑھے کی ہوگی یہاں پر میں بھی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہاں پہ بھی گڑھا کی ہوئی ہے یہ تو میرے خیال سے ڈوگ نہیں کیا ہوگا یہاں پہ ڈوگ بھی ہیں کہاں پہ دیکھیں آگے میں نے یہاں پہ دو ڈوگ دیکھے تھے پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں اور یہاں سے سکول بھی یہی نظر آ رہا ہے ہمارا جہاں سے میں نے میٹھ رکھیا تھا وہ سامنے سکول ہے ہمارا یہ سامنے سارا سکول ہے یہاں سے میں نے میٹھ رکھیا ہے بڑی آتے ہیں سکول میں ہماری ماشاءاللہ گندم کتنی پیاری لگ رہی ہے وہ آگے تک گندم ہی گندم ہے وہ ساری گندم ہے اور یہ سات سٹابری لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی اور ماشاءاللہ سے اب یہ گندم پکنا سٹارٹ ہو ہوئی ہے پہلے یہ ہمارے قبرستان کی دیواریں نہیں تھی بنی ابھی بنی ہیں بس نہیں نہیں یہ چاروں سائٹ پر انہوں نے دیواریں بنا دیا ہیں تاکہ کوئی جانور اندر نہ آتھکے یہاں سے بھی کسی جانور نے میرے خیال سے یہاں پر آیا ہے کوئی اندر سے اور ابھی ہم فاتح پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جی دوستو ابھی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے بارشوں نہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور چارہ میں لے آئے ہیں بنٹی کینڈی کا اور مزید ہمارے شیٹ کو ایک دن لگنا ہے اس کے بعد ہم اپنے چوزوں کا بنائیں گے یہاں پر فارم انشاءاللہ بہت جلد بس یہ اس کی چھت ڈال جائے اور پھر ہم بھنٹی کینڈی کو یہاں پر شفٹ کر کر اور پھر آگئے ہم نے اپنے چوزوں کا یہاں پر صفائی کر کر فارم بنائیں گے پیار آسا اور ابھی ہم اپنے پیجنز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو کافی اندھیر ہے لائٹ گئی ہے اس وجہ سے اندھیرہ ہوگا ہے اور ماشاءاللہ ہمارا ایک پیجنز اوپر بیٹھا ہوگا ہے ایک نیچے ہے اور ایک ادھر ہے اور انڈے ریکھتے ہیں کہ انڈے ہیں یا نہیں جی دوستو عبیدہ ہمارے پیجنز نے انڈے نہیں دیئے اور یہ کہ اس کی دور دوبارہ سے اپن کر دیتے ہیں اور یہ پر کہاں سے آئے ہیں یہ اتنے پر گرے ہیں اوپر سے ایک پیجن یہ بیٹھا ہوگا ہے یار اتنے پر کہاں سے آگئے ہیں مارے یہاں پر پیجنز کے چار تو پورے ہیں ابھی انہیں باجرہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر پڑا ہوگا ہے یہاں پر رکھا تھا میں نے یہ پڑا ہوا جی باجرہ انہیں ڈال دیتے ہیں انہوں نے کھانا ہوگا کیونکہ نیچے باجرہ بلکل نہیں ہے چلیں اتنا کافی ہوگا کھا لیں گے پھر اور ڈال دیں گے ہم اور ایک پیجن یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیج کے اوپر بیٹھا ہوگا ہے جی پتہ نہیں اب ہمارے پیجنز کب بندے رہیں گے مجھے تو انتظار ہے ان کی انڈوں کا کب بندے رہیں گے اب باری سٹارٹ اور دوستو یہیں تک تھا ہمارے آج کب لوگ اگر آپساند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا شکریہ ہمارے پیجنز ہمارے پیجنز